ہممم اسلام علیکم ویورز ویورز آپ دیکھیں یوٹیوب چینل میں ہوں انجنیر سکرسلم میرا آفیس ہے اجمیر گروپ تو ویورز آپ جانتے ہیں اس چینل پر ریل سٹیٹ کے ریلیٹیوز آتی ہیں گھروں کی نئی ڈیلیز کی پلوٹ کی کمرشل کی تو اس میں ہم بتاتے رہتے ہیں ریل سٹیٹ میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا آج کی جو ویڈیو ہماری ہونے جاریے وہ ریل سٹیٹ میں فراڈ کس طرح ہوتے ہیں اور اس سے بچا کس طرح جا سکتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل لیگن کو ضرور رون کر لیں ویوز ریال سٹیٹ میں فراڈ پہ بات کریں گے آج ہم آپ جانتے ہیں کہ جب کدھر لالچی لوگ ہیں اور تو فراڈ ہوتا رہتا ہے فراڈ ہر ٹائم ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ جن کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے وہ زیادہ تا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ وہ لالچی ہوتے ہیں تو پھر ہی ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے تو اس میں ریال سٹیٹ میں بھی فراڈ کرتے ہیں لوگ مختلف طریقوں سے ان پہ ہم بات کرتے ہیں اور ان سے کس طرح بجا رہ سکتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں تو ویورز ایک فراڈ ہوتا ہے فیپ ڈاکومنٹ اب آپ ایک پروپٹی لے رہے ہیں آپ پہلی دفعہ پروپٹی لے رہے ہیں دوسری دفعہ آپ کو نہیں پتا کسی سوسائٹی میں لے رہے ہیں یا سوسائٹی سے بہت لے رہے ہیں تو لوگ فیپ ڈاکومنٹ بنا لیتے ہیں فیپ ڈاکومنٹ آپ کو لکھائیں گے آپ کو اسی طرح لگے گا جس طرح یہ اریجنل ڈاکومنٹ ہے یا اریجنل فائل ہے تو اس سے آپ نے بچنا کیسے فیپ ڈاکومنٹ آپ نے چیک کرنا ہے اور جو متعلقہ سوسائٹی ہے فرصد کریں آپ کسی سوسائٹی میں لے رہے ہیں نیو لور سیٹے میں لے رہے ہیں بہریام لے رہے ہیں ڈی اچے میں لے رہے ہیں grenڈ سیٹی میں لے رہے ہیں کہیں بھی لے رہے ہیں آپ نے وہ ڈاکومنٹ کی کوپی لینی ہے آپ نے سوسائٹی سے وریفائی کر لینا کہ یہ میں پلاؤٹ لے رہا ہوں کیا یہ اس پلاؤٹ کا مالک یہی بندہ جو میرے پاس ڈاکومنٹ ہے جینمنٹ ڈاکومنٹ ہے سوسائٹی کا ڈاکومنٹ ہے یا اس نے فیک بنائے گئے وہاں سے آپ کو ویریفیکشن ہو جائے گی تو پھر آپ اس پہ ڈیل کر لیں پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا فیک ڈاکومنٹ سے بہت فرار ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں سیم ڈاکومنٹ بنائے ہوتے ہیں آم بندہ جدی نہیں کر سکتا کہ یہ فیک ہے یا اوریجنل ہے تو آپ نے جب بھی کسی کے ساتھ ڈیل کرنی ہے آپ نے آئی ڈی کارڈ اس کی کاپی لے لینی ہے یا اس کی تصویر لے لیں یا کاپی لے لیں تاکہ آپ کو بعد پتہ ہو کہ یہ بندہ میرے ساتھ فرار کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا تو جو فراریاں ہوگا اس کے کوشش ہوگی کہ میرا آئی ڈی کار کی کاپی یا میرا آئی ڈی کار نمبر کسی کے پاس نہ جائے تو ان سے بچنا ہے فیک ڈاکومنٹ سے جس طرح فرار ہوتے ہیں ایک ایک فرار ہوتا ہے اوور پرائسیز یا ہم کہہ لیں انڈر پرائسیز سکیم اس میں ہوتا کیا ہے جی اگر آپ پلاڈ لینے گئے ہیں فیض کہیں کہ پلاڈ کی مارکیٹ ہے کمرشل پلاڈ ہے یا ریزنچل کوئی پلاڈ ہم لے لیتے تو اس کی جو کرنٹ بیریو ہے مارکیٹ میں وہ ہے تین کروڑ کی تو آپ کو وہ بندہ کہتا ہے یا یہ پلاڈ ہے دس لاکھ یا پندرہ لاکھ کا مارکیٹ میں بعض اوقات فرق ہو جاتا ہے کہ پرائس کامیہ زیادہ ہوں لیکن تین کروڑ کا پلاڈ آپ کو کہتا ہے یا مجھے ضرورت ہے مجھے یہ امرجنسی ہے وہ امرجنسی آپ کو ایسی باتیں بتائے گا اور کہہ گا یا یہ میں ارجنٹ سیل کرنا ہے تو میں آپ کو اس کو ڈیٹھ کروڑ میں دے لیوں گا ایکچولی میلیاں ادھر کتنے کی ہیں تین کروڑ کی اور وہ آپ کو دے رہا ہے میں ڈیٹھ کروڑ میں دے دوں گا مجھے پیسے فوراں چاہیے اس طرح کی باتیں کرے گا تو اس میں بھی آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس کے پچھے کوئی لوجک ہے کوئی ہو سکتا ہے فراڈ ہو تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا پھر آپ میں چیک کر لینا مارکٹ میں یا یہ کوئی ایتھینٹک ڈیلر ہے یا کوئی بندہ آگے سے اس کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے تو یہ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے تو تین کروڑ کا جو پلارٹ ہے آپ کو پتا کہ ڈیڑھ کروڑ کا مارکٹ میں ملے گا تو اس کے پچھے آپ نے ضرور چیک کرنا ہے نائنٹی پرسنٹ کیسز میں فراڈ ہوتا ہے کیونکہ اگر جو اورجنل مالک ہے اس کو پتا کہ میرے پلارٹ کی اتنی ورث ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کی پرائیسی اس سے دس پندرہ لاکھ کا فرق ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جنرمن چیزیں بیٹھ کے بندہ باد کر لیتا ہے ڈاکمنٹ چیک کر لیتا ہے تو کچھ لوگ اس طرح میں فراڈ کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس طرح فراڈ کرتے ہیں کہ ایک پلارٹ ہے کسی سوسائٹی میں لیا اپنے پلارٹ تو اس نے وہ پلارٹ لے کر آگے بیچ دیا ٹھیک ہے یا کوئی اس کا رسلہ دا ہوتا ہے اس نے کوئی پلارٹ لیا ہوتا ہے اس کے ڈاکمنٹ کی کوپی اس کے پاس رہ گئی باقی اورجنل ڈاکمنٹ جمع ہو گئے سوسائٹی میں یا اس نے ضائع کر دیا ہے پلارٹ کے مالک ایک ایک بندے نے آگے بیچ دیا اس نے اس سے آگے اس نے اس سے آگی تو سب سے پہلا بندہ تھا یا کوئی اس کا ریلیٹیف تھا اس نے کوپی رکھ لی وہ مارکٹ میں آ جاتا ہے جن یہاں پر اتنا بلارٹ یہ بلارٹ میں سیل کروں یہ میرے پاس ڈاکمنٹ ہے اورجنل ڈاکمنٹ کی کوپی آپ کو بھی لے گا ٹھیک ہے ایک سب سے ہوا تھا ایک سوسائٹی میں اس بندے نے ارجنل ڈاکمنٹ کی کوپی بھیج دی جو ہمارے نئے ڈیلرز آتے ہیں یا جن کو اتنا پتہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یا بندہ جائے میں نے اس نے ڈاکمنٹ بھیج دیا اس نے ڈاکمنٹ بھیج دیا کوپی بھیج دی تو وہ بعد میں پتہ چلتا ہے جب آپ سوسائٹی آفی جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں بھئی یہ پلارٹ ہے پلارٹ پرچیز کر رہے ہیں تو جب وہ ویریفائی کر دیں تو اونر ہی کوئی اور ہوتا ہے پھر وہ بتاتے ہیں بھئی یہ کوئی دس سال بیس سال پہلے اس پلارٹ کا مالک تھا یا اس کا کوئی ریلیٹیو تھا تو اس کے پاس کوئی کاپی رہ گئی تو آپ اس سے بچ جائیں اب یہ مالک کا اونر نہیں ہے اس وجہ سے آپ نے کوشش کرنی ہے ایتھینٹک ڈیلر کے ساتھ جو ریجسٹر ڈیلر ہوں پھر سوسائٹی سے ویریفائی ضرور کرنا ہے کہ بھئی یہ پلارٹ ہے یہ مگا رہا ہے یا یہ شوپ ہے میں لے رہا ہوں کیا یہ سوسائٹی اس کو اون کرتی ہے اس کے ڈاکومنٹس کا مالک یہ ہی ہے تو یہ آپ نے ویریفائی کروانا ہے تو اگر آپ باہر رہے ہیں کسی سوسائٹی سے وہ پھر فرد بغیرہ کا پروسس ہے وہ بھی آپ ویریفائی کروا سکتے ہیں تحصیل آفیس میں جا کے تو وہ سارے ڈاکومنٹیشن پٹواری کے تھو کانو کو یہ سارا سسٹم ہے اس کے تو آپ ویریفائی کروا سکتے ہیں وہاں پر ایک بقیدہ ڈیسک ہوتے ہیں کو آپ کو ڈاکومنٹ ویریفائی کر دیں گے سوسائٹیز میں تو بہت ایزی ہے آپ سوسائٹی آفیس جائیں آپ کو پانچ منٹ میں بتا دیں گے بھئی یہ فیک ہے اوریجنل ہے ایک اس طرح لوگ پرائیس کا سکیم کرتے ہیں اور کچھ سکیم ہوتے ہیں اوورسیز کے ساتھ ٹھیک ہے جو ان کو پرائیس کچھ اور بتائی جاتی ہے اور ان سے پیسے موالیا جاتے ہیں کس اور پرائیس کے اوریجنل گراؤنڈ پر پرائیس فرض کریں دو کلوڑ پر ان کو بتا دیا جاتا ہے ڈائی کلوڑ پر پلات کی برت ہے یا تین کلوڑ ہے تو یہ پلات سستے میں بڑھ رہا ہے یہ میں سوا دو میں مل جائے گا یا دو چالیس میں مل جائے گا مرد پچیس لاکھ چالیس لاکھ کا وہ آپ کو ٹیکہ لگا رہا سیدھا سیدھا اگر آپ اوورسیز ہیں آپ پہلے چیک کریں یا یہی برت ہیں دو چار پانچ لاکھ کی ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو جائے یا نگوشیشن ہو جائے لیکن جو پرائیس ہی دو کلوڑ ہے تو وہ آپ کو دو پچیس دو پچاس تین تک بتائے گا اس طرح بھی فراڈ ہوتے ہیں آپ نے اپنے سورسس سے ویریفائی کروا لینا ہے پھر آپ نے چیز لینا ہے ایک فراڈ ہوتا جن نا اگزیسٹنس پروپرٹی جس طرح فائل ہے سوسائٹی میں فائلے لی سوسائٹی میں فائلے جگہ ان کے پاس سو فائلوں کی ہے اور بیش دو سو دیتے ہیں یہ بھی ایک فراڈ میں ہی آتا ہے کیونکہ جب آپ کو جگہ ہی نہیں ملی تو آپ کیوں فائلے بیٹھ رہے ہیں فائلوں کے کام میں نائنٹی پرسنٹ جو آج کل کی مارکٹ ہے اس میں فراڈ ہے آپ نے اس سے بچنا ہے ہاں اتھینٹک سوسائٹیز ہیں کام کر رہی ہے اتھینٹک سوسائٹیز لیکن اس پہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ بھئی ان کے پاس اتنی جگہ ہیں اتنی فائلیں کیا یہ ڈلیور بھی کر جائیں گے یا اتنی جو ہمیں فائلے دے رہے ہیں اس ٹائم تک ہمیں پروٹ مل جائے گا پہلے اپنی تسلیق کرنا ہے پھر آپ میں دور انویسمنٹ کرنی ہے کسی بھی ایسی سوسائٹی میں نہیں جانا آپ نے وہاں کو کہیں یہ جگہ ہے ہمارے پاس دو سو فائلوں کی تین سو فائلوں کی اور بعد میں پڑا تھا کہ وہ آزار فائلیں بیچی کریں اور وہ بھی جگہ ان کے پاس نہیں ہے نہیں ملی آزار فائلوں کی تین سو فائل آپ نے بیچی ہے جگہ اتنی ہے تو آپ تین سو بیچیں پھر اتھینٹک ہے ٹھیک ہے پھر وہ آپ کو ڈلیور کر دیں گے ہو سکتا تھوڑا سا لیٹ کریں کر دیں گے جب جگہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو سیدھا سیدھا نظر آ جانا چاہیے کہ یہ سکرین ہونے جا رہا ہے تین سو فائلوں کی کنایا تین سو پلاٹوں کی جگہ آپ کو دکھا کر ہزار دو ہزار پلاٹس بیچ کے اس نے بہر چلے جانا اور آپ پیچھے روتے پر ہی نہیں ایک ایک اور فراڈ ہوتا ہے یہ آپ سے وعدے کی جاتے ہیں جی یہ چیز لے لیں بہت ریٹرن ہوگا آپ یہ بلڈنگ بننے اس میں اپارمنٹ لے لیں آپ کو رنٹ بھی ملے گا آپ کو یہ پروپرٹی بھی ڈبل ہو جائے گی دیکھیں ایک مادہ میں ذہن میں لکھ رہے ہیں کہیں بھی پروپرٹی لے رہے ہیں کوئی بھی چیز ٹھیک ہے کس کوئی ایکسپرٹ بندہ آپ کو نہیں بتا سکتا ایکزیکٹ اماؤنٹ کے اتنا آپ کو اس میں فائدہ ہوگا یا اتنا نقصان ہوگا ٹھیک ہے یہ فائدہ نقصان آپ کو اللہ پاک کی ذات اتنے دینا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں بندے کا خواب بھی نہیں ہوتا وہ کروڑوں کا فائدہ دے جاتے نہیں ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں کروڑوں کی ہوتی ہیں لیکن اس سے فائدہ داروں کا ابھی نہیں ملتا ٹھیک ہے آپ نے ساری چیزیں کسی کی باتوں میں آنے کے بجے آپ نے پہلے ریالٹی چیک کرنی ہے ہم بیلرز ہیں ٹھیک ہے یا ہم ہمارکٹ کے اور بھی دوست ہیں ہم آپ کو ایک بتا سکتے ہیں بھئی پیچھے مارکٹ یہ اس حساب سے چاہ رہے تھے یہاں پر چیزیں اس طرح بڑھیں ہیں اس طرح بڑھیں ہیں ہو سکتا ہے کل کوئی یہاں پر اس طرح بڑھ جائیں ایک ٹرینڈ چار رہا تھا مارکٹ کا وہ ہر بندے کو نہیں پتا ہوتا جو پہلی دفعہ کرید رہا لیکن ڈیلرز کو پتا ہوتا جو مارکٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ نے اگر آپ کے ساتھ اچھا ڈیلر اٹیک ہو جائے ٹھیک ہے وہ آپ کو چلانا چاہے تو وہ آپ اس پر ٹرسٹ کریں اور وہ آپ کو اچھے پیسے کما کے دے گا جو اچھا ڈیلر ہے آپ ایک دو ٹرانزیکشن میں چیک کریں بھئی بندہ واقعی کام کرتا ہے اور یہ اتھینٹک کام ہے جو بات کرتا ہے اس ہی ہوتی ہے تو پھر آپ کو بندے کا آئیڈیا ہو جاتا ہے ایک ہے جی ہیڈن چارجز ایک فراد ہوتا ہے جی آپ کو بتا دی جاتی ہے یہ فائی کریئر ہے یہ فراد کلیر ہے یہ شوپ کلیر ہے اس پر کوئی چارجز نہیں ہے خاص طور پر یہ ہوتا ہے ہائی رائزنگ میں جس طرح پچھلے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں ہائی رائزنگ بڑی تیزی سے بنی ہے تو آج اس میں جو کنسکشن ریٹ ہے وہ آپ ہوئے اب یہ تک لوگوں کو ڈیلیور نہیں ہوئے لوگوں نے دو دو سال تین تین سال پہلے کے پیسے دی ہوئے تو آج جب وہ گریہ پہ آ گئی ہیں تھوڑی سی تیار ہو گئی ہیں تو لوگوں کو ڈیمانڈ کی گئی ہے جی اس کے بیس لاکھ دیں اس کے پچیس لاکھ ڈیویلمنٹ چارجز دیں پہلے ان کو کچھ نہیں بتایا گیا ان کو ایک پیمٹ سلول دیا اس کے مطابق آپ نے پرائیسز پی کر دیا آپ اپنی انسٹالمنٹ دے رہے ہیں اور آخر پہ جب ساری انسٹالمنٹ ہو جاتی ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے جی آپ نے بیس لاکھ پچیس لاکھ اور دینا ہے یہ کیا ہے جی یہ کنسکشن ریٹ اپ ہو گئے یہ ڈیویلمنٹ چارجز ہیں مختلف چارجز ڈال دیتے ہیں اس طرح بھی مارکٹ میں فراد ہوتے ہیں ان چیزوں سے آپ بچیں فراد سے آپ نے بچنا خود ہے آپ کو کسی نے نہیں بچانا ٹھیک ہے آپ کے دماغ نے آپ کو بچانا ہے آپ نے کبھی کسی کے لالچ میں نہیں آنا بے شکل آپ کو پروفٹ کم ہو جائے ٹھیک ہے لالچ میں نہیں آنا جب آپ لالچ میں آتے ہیں پھر انسان گلتی کرتا ہے اور پھر ہی فرادیوں کو موقع ملتا ہے اور وہ فراد کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ٹینل کو لازمی سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں ٹھینکیو اللہ حافظ